ہلو فرینڈ ویلکم پیک اونس اگین اون مائی یوٹیپ چینل سیویل انسٹر اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کانکریٹ کیوب ٹیسٹ فارمولا تو آج کی اس فیڈیو میں ہم ڈسس کریں گے کانکریٹ کیوب ٹیسٹ کے لیے جو ہم فارمولا اپلائی کرتے ہیں وہ فارمولا ہمارا کیا ہے تو بسیکلی آج کی اس فیڈیو میں جس چیز کو ہم ڈسس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو کانکریٹ کیوب ہے جب اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم فارمولا اپلائی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو کانکریٹ ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں کانکریٹ کیوب کی جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں تو کانکریٹ کیوب ٹیسٹ ہم اسے لئے کرتے ہیں تاکہ ہماری کانکریٹ کی جو کمپریسیو اسٹینٹ ہے اسے ہم کیا کرسے گی کہ ہماری جو کانکریٹ ہے اس کی جو کمپریسیو اسٹینٹ ہے وہ کیا ہوگی تو کیوب تسٹ میں بسیکلی ہم کمپریسیب اسٹینٹ آف کانکریٹ جو ہے اسے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری کمپریسیب اسٹینٹ کانکریٹ کی کیا ہے کتنی ہوگی تو آج ہی اس ویڈیو ہم اسی چیز کو discuss کریں گی کہ ہماری جو کمپریسیب اسٹینٹ آف کانکریٹ کے لیے جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں جو ہم فارمولا اپلائی کرتے ہیں وہ فارمولا ہمارا کیا ہے تو چلی ویڈیو تب بڑھتے ہیں دیکھتے کہ ہم concrete کے لیے جو ہم cube test کرتے ہیں اس کے لیے جو ہم formula apply کرتے ہیں وہ ہمارا formula کیا اور ہم اسے کیسے calculate کرتے ہیں تو ہم جو cube test کے لیے جو ہم cube کی size لیں گے وہ ہم لیں گے 150 mm into 150 mm into 150 mm تو یہ ہماری cube کی size ہوگی 150 into 150 into 150 mm اس size کی cube کو ہم لے کر جو ہے وہ calculation کریں گے کس کا concrete cube کے test کے لیے جو ہم formula apply کرتے ہیں اس کا means compressive extent of concrete کیلئے جو ہم formula apply کریں گے اس کے لئے جو ہم cube لیں گے وہ ہم کس dimension کا لیں گے 150 into 150 into 150 mm کا ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے کہ 1 kilonewton جو ہے وہ ہوتا ہے کتنے کے newton کے equal thousand newton کی equal تو 1 kilonewton kilonewton کو ہم denote کرتے ہیں KN سے اور newton کو ہم denote کرتے ہیں capital N سے اور جو maximum compressive load ہم لے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں 450 kilonewton کا means اپنے calculation کے لئے جو ہمیں maximum compressive load چاہیے وہ کتنا ہم consider کر رہے ہیں تو ہم اسے consider کر رہے ہیں 450 kilonewton تو دیکھیں یہاں آپ کو doubt ہوگا کہ maximum compressive load جو ہے وہ 450 kilonewton کا ہی کیوں لے رہے ہیں تو دیکھیں جب بھی ہم cube test کرتے ہیں تو اس کا جو process ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے cube test کے لئے سب سے پہلا process ہے کہ ہم cube کو پہلے cast کرتے ہیں پھر 24 hours کا mode سے اسے remove کرتے ہیں پھر curing کرتے ہیں curing کے بعد جب ہم اسے test کرنے کے لیب میں لاتے ہیں تو ہم اسے جو ہماری machine ہوتی ہے compressive system test machine ہوتی اس پہ import کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں load جو apply کرتے ہیں تو load جو ہم apply کرتے ہیں وہ کس rate سے کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں 140 kg پر cm2 پر minute کے rate سے ہم اس میں load apply کرتے ہیں تب تک جب تک ہماری جو cubeیں وہ fail نہ ہو جائے اور ہماری جب cube fail ہونے لگتی ہے تو maximum جو rating ہوتی ہے اس rating کو ہم consider کرتے ہیں calculation کے لیے تو اسی لیے جو ہم یہاں پہ maximum reading کو consider کر رہے ہیں اپنے اس calculation کو complete کرنے کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں کتنی کی 450 kN کی تو ہماری جو maximum compressive load کی جو reading ہوگی ہم لے رہے ہیں آج کی اس calculation میں ہم لے رہے ہیں 450 kN کی اور ہمارا جو formula ہوگا وہ ہوگا ہمارا compressive extent of concrete maximum compressive load divide by cross section area cross section area کس کا cube کا کیونکہ ہم test کسی کر رہے ہیں ہم cube کی test کر رہے ہیں تو ہماری جو cross section area of cube جو ہے اس سے ہم divide کر دیں گے maximum compressive load ہم divide کر دیں گے cross section area of cube تو ہمیں کیا مل جائے گا ہمیں مل جائے گا compressive extent of concrete تو compressive extent of concrete کے لیے جو ہم ہماری unit ہوتی وہ کیا ہوتی وہ ہوتی مегا پاسکل اور newton پر mm² یہ ہماری unit ہوتی ہے compressive extent of concrete کی تو دیکھیں ہماری جو maximum compressive load جو ہم لے رہے ہیں consider کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں 450 kilonewton کا تو سب سے پہلے ہماری یہ جو kilonewton کی unit اسے ہم convert کر لیتے newton میں تو 1 kilonewton is equal to ہمارا کتنا 1000 newton تو maximum compressive load جو ہم newton میں convert کریں گے تو کیا آ جائے گا 450 اور اس میں multiply کر دیں گے 1000 تو ہمیں ملے گا 450,000 newton تو یہ ہو گئی ہماری maximum compressive load کتنی 450,000 newton اب ہم calculate کرتے کہ ہماری جو cross sectional area ہے cube کی وہ کتنی ہوگی تو cross sectional area of cube کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارا cross sectional area جو ہمارا یہ surface area 150 mm into 150 mm اسے calculate کرنے کے بعد ہمیں ملے گا 22,500 mm square تو ہماری cross sectional area کتنی آ گئی وہ آگے 22,500 mm square اب ہم اسے put کریں گے formula میں تو compressive extent of concrete is equal to maximum compressive load جو کہ یہ 4,500,000 put کر دیں گے 4,500,000 اور اس میں ہم divide کریں گے cross sectional area of cube جو ہم نے calculate کیا کتنا 22,500 mm square 22,500 تو یہاں ہے newton اور یہاں ہے ہمارا mm square اسے calculate کرنے کے بعد ہمیں ملے گا 20 اور ہماری unit ہو جائے گے newton per mm square ہم اسے چاہے تو 20 mega pascal بھی لگ سکتے ہیں اور newton per mm square بھی لگ سکتے ہیں اس طرح جو ہے وہ ہم calculate کرتے ہیں compressive extent of concrete تو آپ کو جو ہماری topic تھی اس سے لے کر confusion نہیں لینا ہے کہ ہماری topic ہے concrete cube test formula اور ہم نے یہا پہ calculate کیا ہے compressive extent of concrete تو basically concrete cube test میں جو ہم formula apply کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں یہی formula apply کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو چیز ہم test کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں compressive extent کہ ہماری جو concrete ہے اس کی compressive extent جو ہے وہ کیا ہوگی basically ہم cube test میں compressive extent of concrete جو ہے اسے calculate کرتے ہیں اس لئے جو ہم formula اس میں apply کرتے ہیں compressive extent of concrete کو calculate کرنے کے لیے وہ ہمارا ہوتا ہے maximum compressive load divide by cross section area اس طرح ہم اسے کیلکلیٹ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ کونسپٹ جو ہے اس کا کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور میرے اس چینل سے انسٹرکل سسکرائب کریں پھر ہم نیکس ویڈیو ملتے ہیں and bye bye